بسم اللہ الرحمن بیور السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب اور یہ ہم بہت دنوں کے بعد تقریب انتھ رہی ہیں فور منٹ کے بعد نکلے ہیں گھر سے اور یہ لاہور ائرپورٹ ہم لوگ پہنچے تھے کچھ پرسنل وہاں کچھ کام تھا تو آپ دیکھیں کہ اتنی زیادہ یہاں پر گہمہ گہمی نہیں تھی اور آج دکھاتے ہوئے بھی وہاں پہنچی تھی میں بہت خوشی محسوس ہوں بھی اتنے دنوں بعد گھر سے نکلنے کی بھی خوشی تھی اور کچھ کام کے سلسلے میں بھی تھا مسئلہ تو لیکن افسوس اس بات کا ہوا کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں جب ہم پہنچے ہیں تو وہ جو فلائرز جو پلینٹ ٹیش ہوا ہے ان کی ٹیک آف کا کام جل رہا تھا اور اس کی تیاری وغیرہ میرے خیل وہ ہو چکی تھی اور وہ بس ٹیک آف کرنے کے نزدیک ہی تھا اور آگے جا کے تھوڑی سے کافی گہمہ گہمی تھی وہ میں ویڈیو نہیں بنا سکی کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ پبلک کے اندر کافی اکپاٹ سا فیل ہوتا ہے ایسی سیچویشن کو لینا تو بہت افسوس ہوا تو تقریباً جو ہم یہاں سے نکلے ہیں ہمارا ایکزٹ ہوا یہ دیکھیں یہ اس ٹرم تقریباً دوپہر کے بہت شدید گرمی بھی ہے تو دوپہر کے یہاں پر دو بجرتے اور اس وقت وہ جو پلین تھا وہ کراچی پہنچ چکا تھا اور بہت اس کے ساتھ جو حادثہ وہ بہت دکھ والا ہوا تو پھر میں گھر آئی تو ہمیں تو معلوم نہیں تھا کہ میں جاکے مغرب کے بعد اس چیز کا پتا چلا تو گھر آنے کے بعد یہ میں نے تھوڑا سو ککن کا کام کرنا تھا تو میں کریلے جو اس کو نمک لگا کے چلی گئی تھی اور اس کے اندر میں نے کیپسکم ڈال دی ہے اور کریلے وغیرہ پرائے کرنے کے بعد میں نے کیمہ جو ہے وہ بھون کے رکھ لیا تھا اس کی بنائی بھی جانے سے پہلے تھوڑی کر لی تھی اور بس اس کی بنائی جو کمپلیٹ ہو چکے تو اس کے اندر ہی میں کریلے وشیمہ میں ڈال دوں گے تو یہ کیمہ کریلے بن جائیں گے تو بہت مزے کا سالن بنا تھا اور بہت مزہ بھی آیا آج لیکن افسوس بھی تھا بہت زیادہ اس وقت تک تو معلوم نہیں تھا لیکن جب رات کوئی پتا چلا اس حاج سے کی بارے میں تو بہت افسوس ہوا کیونکہ اس کے بعد جو ہیں وہ تھوڑا سا مارکیٹ گئے تھے کچھ کام تھا بچوں کی کچھ عید کے کپڑے وغیرہ بھی لینے تھے تو بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت کرے اپنے جورہ رحمت میں ان سب کو جگہ دے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہاتھ ساتھ سے محفوظ رکھے تو گھر کے اندر آجینٹ نہیں ہے وہ کسی کام کے سے باہر گئے تھے تو جناب آج میں اکیلی ہی افتاری کر رہی اور یہ پڑو سے کچھ اچھا خاصا ماشاءاللہ افتاری کا سامانہ آئے تھا تو میرا اپنا کچھ بنانے کا کیونکہ میں کے لئے تو اتنا دل نہیں کر رہا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ منو سلبہ بھیج دیا بہت اچھے پڑو سی ہمارے ماشاءاللہ سے اور کچھ تو اتنے اچھے نیبرز کے بڑا خیال کرتے ہیں تو یہ دیکھئے بس میں تنہا بیٹھی میں تو اس سے اپنے لئے درول فرائے کی تھی باقی سامانی باہر سے اور اپنے ساتھ یہ ایک لسی جو میٹھی لسی ہوتی اس کا ویسے گلاس بنا لیا تھا سوچا جی اور یہ خدیجہ صاحبہ بیچ میں روزہ افتار کرنے کی کوشش کر رہی ہیں لیکن گرم تھے تو پکوڑن سے اٹھائی نہیں گئے اور نہیں کھائی گئے تو افتاری وغیرہ کرنے کے بعد یہاں پر میں کچھ آئرنڈ کرنے لگی ہوں بچوں کے ایڈ ڈریسز اور اپنے بھی اب میرے خیال میں تو شاید جو امکان جا رہا ہے ابھی تک تو چاند نظر نہیں آیا تو پرسوں ہی ہوگی لیکن ایک کپڑے وغیرہ جو آئرنڈ کر کے رکھ لوں گی میں تاکہ اگر کل متوقع ہوگی تو تیاری پوری ہو جائے تو میں آپ کو ایڈ کی شاپنگ کر کے دکھائی تھی جو میں کر کے لے کر آئی تھی یہ دیکھیں یہ محمد مصطفیٰ کی پیرنٹس اس کا سٹپ بھی بہت اچھا لگا مجھے اس کا ڈیزائن بہت اچھا لگا تو یہ بہت اچھی پرائز میں مل گئی تھی مجھے جینز کے اندر تو بچوں کی ویسے بھی ہر کلر کے ساتھ شرٹ کے ساتھ میچ ہو رہتی ہیں اور اس کے ساتھ یہ میں نے لیے تھے اس کے آج ڈیفرنٹ کلر کے میں نے شوز لیے وہ ریڈ اینڈ بیک سے کچھ ڈیفرنٹ سٹائل سے یہ چل رہا ہے آج کا مسترڈ کر لیں مجھے مسترڈ جیکیٹس اور مسترڈ جو ہیں شوز وغیرہ بیکز بہت اچھے لگتے ہیں تو یہ اس کے ساتھ ہی ہاف شرٹ اور یہ ہاف پینٹ ساری اور شرٹ رہی ہے تو اگر گرمی ویسے کافی ہو رہی ہے اگر تو جناب ایپ پہ کچھ گرمائش کم ہوئی تو یہ جناب پہن لیں گے اپنی ہاف پینٹ اور شرٹ پہن لیں گے اور اس کے ساتھ سینڈل پہن لیں گے میں شوز بھی ہوائی ڈی کروں گے اگر زیادہ گرمی ہوئی تو اور اگر موسم کچھ ٹھیک ہوا تو پینٹ کے ساتھ اس کو پہنا دوں گی شوز اور شرٹ وغیرہ شرٹ جو وہ پہلے لے کے رکھ لیں تھی میں نے تو یہ جناب ان کے دادا بکی طرف سے گفت بھی تھا محمد مصطفیٰ کو تو ان کی پریبیشن جو بچوں کی ہو جائے تو بڑے خوشی محسوس ہوتی ہے ساتھ میں خدیجہ کتگی میں آپ کو پہلے بھی دکھا چکی ہوں جو میں نے بیبی کلوت کی آئیڈیاز آپ کے بارے جو شیئر کیے تھے ویڈیو میں اس کے اندر میں آپ کو دکھا چکی ہوں تو یہ میرا پہنانے کا ارادہ ہے لیکن یہاں پر اگین وہی کہ اگر زیادہ گرمی ہوئی تو چھوٹے بچے وہ بہت تنگ ہوتے ہیں اس طرح کے ڈریسز میں تو میں نے یہ ایک سوچا یہی تھا کہ یہ پہناؤں گی لیکن اس کے ساتھ میں نے یہ ایک لون فیبرک کے اوپر یہ مجھے بہت پیارا لگا بڑا لائٹ سا ہے اس کے اوپر یہ اس طرح کے دیکھیں یہ تلسلز اور اس طرح کی چیزیں لگی ہوئی ہیں بہت پیارا مجھے سٹائل لگا تھوڑا بلوچی سٹائل سا تھا اور یہ دیکھئے سلسلز پہ اتنی پیارین اور لیس لگائی اور آگے چنٹو ڈالی ہوئی ہیں اور آگے ٹلسلز اور پیش لگائی ہوئی تو یہ مجھے بہت پیارا سٹائل لگا بڑا ہلکا پھلکا سا تھا اس کے ساتھ ہی ہے خدیجہ سبق کہ میں نے سیور کلر کی شوز لی مجھے بہت پیارے لگے تھے بچوں کے ساتھ ایسے کلر فول اور ایسے چنچل سے چیزیں اچھی لگتی ہیں بچوں پہ تو خاص طور پر یہی ان کی عمر ہے آگے جا کے تو پھر جناب بچوں کی اپنی مرضی پر دیپین کرے گا اور یہ اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے سے میں نے چھوڑ گیا لے لی سو کیوٹ اور بس یہ آئرن کر کے رکھ دوں گی تو مجھے آسانی ہو جائے گی کہ تیائی ہو چکے کیونکہ اگر کل ہی دو بھی تو مجھے رات کو گیس کی جو آنے انشاءاللہ ان کی پریپیشن کچھ کر کے رکھوں گی تو یہ ان کی کمپیٹ شاپنگ ہے اور آپ کوئی کیسی لگی شاپنگ مجھے ضرور بتائیے گا مثلا شیئر کیجئے گا آپ نے کیسے لیے چیزیں اور کیسا رات آپ کا ایکسپیرینس وہ بھی ضرور بتائیے گا تو بہت اچھا لگا اس کے ساتھ یہ میرا سوٹ ہے اور یہ جو ڈرس اس کے اوپر دیکھ رہے ہیں یہ گولڈین کلرگیس پر اکڑھائی ہوئی یہ بڑا خوبصورت سا بڑا پیارا ہے اور میں آپ کو لیٹرلی بتاؤں گی میں نے بلکل بھی بائی نہیں کیا یہ مجھے گفٹ ملا تھا یہ میری سسٹر ان لاؤ نے مجھے دیا تھا اور اس کے ساتھ کا یہ دوپٹا ہے شفون کا یہ بھی بہت پیارا پرنٹڈ اس کا ریزائن ہے اور بہت خوبصورت ہے تو یہ سوچا اور ویسے بھی میں رمضان سے پہلے تیاری کر لیتا ہی رمضان میں روزے رکھے جانا جو ہے وہ نہیں ہوتا بہت مشکل ہوتی ہے لیکن اب کی دفعہ کیونکہ مشکل ہو گئی تھی نہیں نکل پائے تو بس ایک دفعہ مارکٹ کا چکر لگانا پڑا اس کے بعد تو آئی دی کیا لیکن اللہ کا شکر ہے کہ پرپیشن ہو جگئی اس کے ساتھ یہ گولڈین کیونکہ کڑھائی ہے تو اس کے ساتھ گولڈین یہ میں نے کنگن لیا اور یہ اس کے ساتھ میچنگ کی پلم کلر کی رنگ لی اور ایک اس طرح کی گولڈین یہ دیکھنے یہ تھوڑا سا یہ بڑا ترڈیشنل سا سٹائل چل رہا ہے آج کل جیولری میں یہ لیا تھا اور اس کے ساتھ کے دو یہ کنگن ہیں اگر موڈ ہوا تو پہن لیں گے اور یہ اس کے ساتھ یہ بھی لان فیبرک کے اوپر ہے یہ سمپل سا کیونکہ اگر گیس پہر آئیں گے تو پھر یہ پہن لیں گے لیکن اگر گرمی بھی زیادہ اور آپ جانتے ہیں کہ خواتینگا زیادہ تر ٹائم جو کیچن میں ہی گزرتا ہے تاکہ مزہ مزہ کی کھانے بنا سکیں تو اللہ تعالیٰ سب کے لئے خیر و آفیت کریں یہ میری تھی شاپنگ آپ سب کو کیسے لگے ضرور بتائیے گا اب دیجئے اجازت اللہ نگیوان اللہ حافظ